نہیں ہے ایمان کیا ہے کہ میں اس کلام کو روز پڑھوں مطالعہ کروں پوچھوں سیکھوں کتابیں پڑھوں تفسیریں پڑھوں کلام ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں پچاس بار نہیں ساری سندگی پڑھتا رہوں اور یہ کلام میری سندگی کا حصہ بھن جائے اور بائبل پکڑی ہو تو اے پرانی جی لگے جو میں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے ایدے سفے جڑے نے اید تساں رف کر دیتے نے اور یہ بربرے ہو گئے ہیں اس لیے کہ کلام آپ کے دل کے اندر اتر گیا ہے اور آپ کی سندگی تبدیل ہو گئی ہے خالی پرچھتی در اکشن ہے نہیں نہیں میرا پچھانی پیڑا چاہیدہ ارے یہ خدا کا کلام ہے یہ صرف اس کو سجدے کرنے کے لیے نہیں یہ مذہب ہے سپیرٹ یہ کہتی ہے اس کو پڑھ یہ کتاب تیرے موہ سے نہ ہٹے تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے دھیان جڑا لفظ جڑا ابراہنی دا اے دا مطلب جے اے دی جگالی کار جگالی سمجھ دے ہو کنہ کنہ انہوں پتا جگالی کی ہے اے موڈرن جنہیں سمارٹ فون دے مارے نے انہوں نے نہیں پتا لگنا جگالی جانور کرتا ہے جب پٹھے کھاتا ہے چباتا رہتا ہے اندر لے جاتا ہے پھر لاتا ہے پھر چباتا ہے جب تک وہ چارہ اس کے بلڈ کے اندر چلا نہیں جاتا اس کو طاقت نہیں دیتا یہ کلام شریعت کی کتاب تیرے موہ سے نہ ہٹے دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے اس کو چباتا رہے اس کی جگالی کرے اس پر غور کرتا رہے تو تجھے خوب کامیابی ہوگی ہیلیلویہ کلام کے اندر بڑی طاقت ہے کلام سندگی سے بھرا ہوا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے تیرا کلام ملا میں نے نوش کیا تیرے کلام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے لوٹ مار پانے والوں کو خوشی ہوتی ہے میں تیرے کلام کو راتوں کو اٹھ کر میں ان پر غور کرتا ہوں اے باپ اس کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں ہیلیلویہ میری حد دل وسا کوشش ہوتی ہے کلام میرے ہاتھوں میں رہے ہیں محبت سے بڑے نوجوان پانے والوں کو کلام من فراد ہو من فراد ہو کہتے وہ محبت سے ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں خالی خالی ہو گیا پھر میں کدھی کدھی ہونا انہوں کہنا ہے یار میرے کو اے ہوئی تہی گیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے یہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں نہ میرے کوئی ٹیلنٹ نہ میں کوئی گیت نہ طبلہ نہ واجہ نہ آرٹسٹ نہ کوئی گل نہ کوئی بات رنگ بھی ہو گئے ارے میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ کلام میری دولت میرا خزانہ میری میراث یہ کلام ہیلیلویہ ہیلیلویہ ذرا پھڑو ہاں ہاتھ دے میں چھ بھی نوورا سواد آوے یہ کلام تیری کامیابی کی چھابی تیری را کی روشنی اے نو مرے پڑ پڑھے نو ناول بھی پڑھنا ہے تو پڑھے وہ ہو جائے نا پڑی دنیا کی بہترین کتاب جس میں سندگی ہے روشنی ہے جلال ہے سچی ہے آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے مو کی باتیں ہرگز نہیں ٹلے گئے ہیلیلویہ ہیلیلویہ لیکن کلام خدا کھا جو ہر سب دہزہ جس کی وفاداری عظیب بندہ کنہ ابھی ٹوٹا پہ جاؤوے نا پریشان ہو جائے مصیبتوں میں پاسٹر لازر اٹھیا نہ جائے تک کھوڑا جاؤ جائے فلانے نے نیسا نو پوچھیا دیکھو جی اینی مصیبت جساں آگے پتا بھی نہیں کیتا اے سیل پیٹی جائی خود رہنی خود ترسی یہ کمزوری ہے آدمی کڑوا ہو جائے بہرانہ جائے اس کلام کی بعض اوقات ایک آیت ایک لفظ بندے کو گہرائیوں سے نکال کر تاریخیوں سے گڑوں سے ڈپریشن سے نکال کر چٹان پر کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ کلام کے اندر زندگی اور قدرت پائی جاتی ہے